اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم این ایف ٹی جو ہے خود کیسے بنا سکتے ہیں سے پہلے جو میں نے ویڈیوز بنائی دی اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ این ایف ٹیز کیا ہوتے ہیں انہیں بائے سیل کیا جاتا ہے اور ری سیل کیسے کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں اور لوگ جو اس سے اچھے کسے پیسے کماتے ہیں تو ان ویڈیوز کا بھی میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم خود سے ان ایف ٹی کیسے بنا سکتے ہیں ہم خود بھی ان ایف ٹی جو ہے بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بائنینس کے اوپر ان ایف ٹیز کے بارے میں بتایا تھا بائنینس جو ہے ہر کسی کو اللہو نہیں کرتا ان ایف ٹی بنانے کے لئے لیکن جو ہے آپ پر یہ ایک ویب سائیڈ ہے اوپن سی کے نام سے اس پر جو ہم خود سے ان ایف ٹی بنا بھی سکتے ہیں بائن بھی کر سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو یہاں پر ان ایف ٹی بنا سکتے ہیں اور یہاں سے سیل کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اس ویب سائیڈ پر آپ آئیں گے تو کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس شو ہوگا جہاں پر آپ کو کچھ ان ایف ٹیز وغیرہ شو ہو رہے ہوں گے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر کریئٹ کا آپشن دیا ہوئے کریئٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا کہ کنہ کلیر ویلٹ اب یہ ویلٹ بھی میں نے آپ کو بنانا بھی سکھایا تھا میٹا ماس کا ویلٹ کیسے بنانا ہے اور کیسے جو ہے ایتھیریم کے نیٹورک اور بائنین سمارٹ چین کے نیٹورک کے ساتھ ہم نے کنہ کرنا ہے تو اس کی بھی میں لنک جو ہے اس ویڈیو کی بھی سکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جہاں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی اس کو اکاؤنٹ میں نے بنائے ہوئے میٹا ماس کے بھی میں میٹا ماس پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی ہم اس کو کنک کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہاں پر ایکسٹنشن کے اوپر یہ مجھ سے پاسورڈ مانگ رہا ہے جو میرے اس کا میں یہاں پر پاسورڈ دے دیتا ہوں اچھے یہ دیکھیں تو میں نے یہاں پر اپنا پاسورڈ دیا تو اب جو ہے ہم اس کو کنک کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ اللاؤ کریں یہاں پر اوریجن شو ہو رہا ہے یہ اوپن سی کا یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے آپشن آ جائے گا سائن کا سائن کپر ہم کلک کریں گے تو یہ جو ہمارا میٹا ماس کا ویلٹ ہے وہ اس کے ساتھ کنک ہو جائے گا یہ دیکھیں جب یہ اس کے ساتھ کنک ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر create new item کا آپشن آئے گا اچھا یہاں پر ہم نے این ایف ٹی بنانا ہے کوئی بھی ڈیجیٹل چیز ہو آئی ڈیو فائل ہے ویڈیو فائل ہے یا جو ہے ایمیج ہے کوئی تصویر ہے یا کوئی بھی 3D موڈل ہے تو یہ فائل فارمیٹ یہ والے سپورٹ کرتا ہے کچھ بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی تصویر ہے کچھ بھی جو ہے ڈیجیٹل فارم میں جو چیز ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر میکسیمم جو سائز ہے وہ 100 MB سے 100 MB سے بڑی فائل آپ یہاں پر سب بھی نہیں کر سکتے اب یہاں پر ہم create new item کے اوپر یہاں پر کلک کرتے ہیں اب یہاں سے میں کوئی بھی تصویر اٹھا لیتا ہوں فارگم پر میں یہ اٹھا لیتا ہوں تو اب یہ میں نے اس کو سیلک کر دیا اب یہاں پر کچھ بھی آپ اس کا نام سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایکسٹرنل لنک اس کی ضرورت نہیں آپ کو اگر چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں کوئی لنک کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو اس کو آپ امٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ کوئی آپ کی ویب سائٹ تو اس کا بھی آپ یہاں پر لنک دے سکتے ہیں دسکرپشن میں آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کس چیز کے متعلق ہے نیفٹی ہے کس چیز کو یہ ظاہر شو کر رہا ہے تو اس طرح چیزیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اچھا یہ کلیکشن کے اندر جو ہے کلیکشن آپ جو ہے یہاں سے آپ کا ویسی بن جائے گا فرس ٹائم تو آپ نے نہیں بنایا ہوگا تو اس کو کچھ بھی آپ سیلک کر لیں اس کو چھوڑ دیں اپنی اچھا اس کے بعد یہاں پر ہے پروپرٹیز پروپرٹیز بھی آپ اس کی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی بھی ویسے آپ کو ضرورت نہیں یہ ساری چیزیں آپشنل ہیں لیکن اگر آپ چاہیں ابھی ہم سمپل ہی صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنایا کیسے جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر لیولز ہے اس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں آپ کو اچھا اس کے بعد یہاں پر ایک چیز ہے ان لوکیبل کنٹینٹ ٹھیک ہے یہاں پر کچھ ایسا کنٹینٹ جو آپ ایکسٹرا دینے چاہتے ہیں اس کے ساتھ ان ایف ٹی کے ساتھ اگر کوئی ان ایف ٹی آپ کا بائے کرتا ہے ساتھ آپ کوئی اور ان ایف ٹی فری میں دینا چاہتے ہیں کوئی اور انفرمیشن دینا چاہتے ہیں کسی فائل کا یو آرل دینا چاہتے ہیں کچھ بھی تو وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں کوئی بھی سنسٹیو کنٹینٹ ہے کوئی ایسا کنٹینٹ جو آپ شو نہیں کرنا چاہتے جس سے آپ جو ہے سرچ ریزرٹس کے اندر جو نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے کچھ ایسا ایکسپلکٹ کنٹینٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے آپ اس کو اگر آن کر دیں گے تو یہ سرچ ریزرٹس کے اندر جو ہے جب کچھ سرچ کرے گا تو تب یہ وہاں پر شو نہیں ہوگا تو یہ میں نے کچھ بھی اس میں چینڈ نہیں کیا صرف اور صرف میں نے یہاں پر فائل سیلک کیا ہے نیفٹی کا نام رکھ دیا ہے باقی میں نے سارا کچھ ایزٹس چھوڑ دیا ہے تو یہ ایڈوانس چیزیں اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں لیکن فیلال اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپلائی کے اندر یہ ایک ہی رہے گا اس میں ہم اس میں چینڈ کر بھی نہیں سکتے کوئی اپشن بھی نہیں دیا ہوا انہوں نے کہ ہم ایک سے زیادہ کوپیز اس کی بنا سکے ہیں اس کے بعد یہ بلوک چین ایتھریم نیٹورک ٹھیک ہے یہ کیونکہ جو اوپن سی نیٹورک ہے یہ ایتھریم کا نیٹورک یوز کرتا ہے جس طرح بائننس سمارٹ چین ایتھریم نیٹورک کو یوز کرتا ہے یہ بھی لیٹسٹ انہوں نے ایڈ کیا ہے لیکن ہم ایتھریم ہی سیلک کریں گے کہ جو آپ کا این ایف ٹی بنے وہ کس کی بیس پہ ہو تو میں یہاں سے ایتھریم ہی سیلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور فریز میٹر ڈیٹا یہاں پر جو ہے جو آپ نے کوئی چیز ایڈ کی ہوگی اگر آپ اس کو جو ہے کر دیں گے فریز میٹر ڈیٹا اچھا اگر آپ اس کو فریز میٹر ڈیٹا کر دیں گے تو کوئی بھی چیز آپ نے جو اس کے اندر ایڈ کیا وہ کبھی بھی جو ہے چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دی سنٹرلائز چیز ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دی سنٹرلائز کے اندر ایک تفہہ جو موڈیفکیشن ہوگی اس کے بعد آپ جو اس کو چینج نہیں کر سکتے یہ پرمننٹلی ہو جائے گا یہ فریز کرنے کے لیے پہلے جو ہمیں یہ آئیٹم کو کرنا پڑے گا اب ہی میں کریئیٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آگے سے اس میں لوڈنگ ہوگی تو یہ لوڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے نیفٹی ہمارا یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کچھ ڈیٹیلز ہی ہیں یہ اس کو بھی ہم نے جو ہے سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے نام آگیا اس کا اون بائیو اچھا یہاں پر جو ہے پرائس ہسٹری وگر آ جائے گی لسٹنگ آ جائے گی ڈسکرپشن وگر آئیے ہم نے سارا کچھ ایڈ کر دیا اچھا اب ہمیں جو ہے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے لسٹ کرنا یعنی ہم نے اس کو اب نیفٹی فارگمپل ابھی ہمارا یہ نیفٹی منٹ نہیں ہوا ایکچوال میں یہ دی سنٹرلائز بنانی اس کو ہم اگر سیل کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو منٹ کرنا چاہتے تو ہمیں یہاں سیل پر کلک کرنا پڑے گا سیل پہ ہم کلک کریں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا اس آئیٹم کو آپ فکس پرائس پہ بیچنا چاہتے ہیں اکشن جو ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ بولی لگانا چاہتے ہیں فکس پرائس کی اوپر آپ ایتھریم کے اندر یہاں پر اس کی پرائس لکھ دیں گے فارگمپل 0.2 تو یہ اتنے رہے گی تو ہم اس کی جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ اس کو 0.1 بھی کر سکتے ہیں یا 0.5 بھی کر سکتے ہیں تو یہ بتا دے گا کہ ڈالر کے اندر جو اتنی اماؤنٹ بنے گی اس کے بعد یہاں پر دیوریشن ہے اس کے بعد انکلوڈ ریزر پرائس اس کو بھی ایڈ کرنے کا ضرورت نہیں ہے چاہیں تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ہمیشہ اس سے زیادہ رکھنا ہوتا ہے تو یہ ریزر پرائس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیڈن ہوتا ہے اگر کوئی اتنی اماؤنٹ دینا چاہے گا تو یہ جو ہے اسی کو اسی وقت بھگ جائے گا ٹھیک ہے تو چاہیں تو آپ اس کو یوز کریں چاہیں تو نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے اچھا اس کے بعد فیس یہاں پر ہے سروس فیس 2.5% مطلب یہ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ فرغمپل 100$ میں اس کو سیل کرتے ہیں تو 2.5% جو ہے وہ سروس فیس ہوگی جو کہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی ایتھریم نیٹورک پر جس طرح بائنینس کو پر آپ سیل کرتے تھے تو جو فیس ہے وہ جاتی تھی اونر کو پاس یا جو بائنینس ایک فیس رکھتا تھا اچھا یہ سارا کچھ سیٹ کرنے کے بعد جو ہے پریویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا این ایف ٹی اس طرح سے دیکھے گا یہاں پر میں نے نام نہیں دیا میں نے کلیکشن کے اندر جا کے میں نام بھی دے سکتا تھا اچھا اب میں کمپلیٹ لسٹنگ کے اوپر کلک کروں گا تو اب ہم اس کو لسٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ ہے انیشیلائز یوئر ویلیٹ ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہ جب ہم نے این ایف ٹی بنانا ہے نا تو اس میں شروع میں ایک فیس لگتی ہے جو فرس ٹائم آپ کی فیس لگے گی پھر اس کے بعد آپ چاہے اس کو لسٹ کرنے کیونکہ جب ہم نے اس کو منٹ کروانا ہے تو منٹ کرنے کے لیے اس کی فیس لگتی ہے جو کہ اب یہ کیونکہ ایتھریم کے نیٹ ورک کے اوپر ہے نا تو ایتھریم کے اوپر یہ دیکھیں ایتھریم کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو مائننگ اور سٹیکنگ میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بائننس سمارٹ چین کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو گیس فیس ہے فارگمپل میں نے یہ این ایف ٹی بنایا اب مجھے یہاں پر اس کو ایک دفعہ لسٹ کرنے کے لیے میرے کتنی فیس لگے گی ایک سو چودہ دہم دالر یہ کہ بہت زیادہ ہے اگر میں بائننس سمارٹ چین کے اوپر این ایف ٹی بناتا تو میری یہ فیس چند سینٹ ہوتی دیکھیں کتنی زیادہ چینج ہو رہی ہے فلکچویٹ ہو رہی ہے تو یہ مجھے فرس ٹائم پے کرنی پڑے گی یہاں پر مجھے ایتھریم ڈپوزٹ کرنا پڑے گا ایتھریم ڈپوزٹ کرنے کے بعد یہ اتنی فیس ہوگی اس کے بعد ہی یہ میرا جان ایف ٹی ایکشل میں منٹ ہوگا ورنہ یہ کسی کام کنی یہ این ایف ٹی نہیں بنے گا یہ مجھے فیس اٹ لیسٹ مجھے پے کرنی پڑے گی پے کرنے کے بعد یہ میرا منٹ ہوگا دیسنٹرلائز بلوکچین کے اوپر اپلوڈ ہوگا ایک قسم سے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹوٹل فیسی دیکھیں شوری ہے اس کے بعد ہی ہم یہ ہمارا این ایف ٹی جو ہے لیسٹ ہوگا اس کے بعد کوئی بائے کرے گا تو ہمیں جو ہے پرافٹ ہوگا تو یہ جو میجر ڈیفرنس ہے اس لیے میں نے بتایا تھا کہ مائننگ جو ایک پرانا کنسپٹ ہو گیا اب سٹیکنگ شروع ہو گیا تو بائننس سمارٹ چین کے اوپر جو ہے اگر آپ این ایف ٹی بناتے ہیں فیلال تو وہ ہر بندے کو الاؤ نہیں کر رہے لیکن بہت جلدی جو ہے وہ الاؤ کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ وہاں پر بہت کم فیس کے اندر اس لیے جب آپ ایتھیریم کے نیٹورک کے اوپر کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اپنے ڈالر بھی ای آر سی ٹونٹی نیٹورک کے اوپر سینگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ موڈ میں فیس لگتی ہے تو یہ فیس جو ہے ہم نے پے کریں گے اب میرے پاس اتنی فیس نہیں اور نہیں میں اتنی پے کرنا چاہتا ہوں تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا آپ فیس پے کریں گے تو کچھ دیر کے بعد جو ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گے انیشیلائز ایر ویلیٹ اب دیکھیں کہ فرس ٹائم یو مست انیشیلائز ایر ویلیٹ ویچ ریکوائر اوان ٹائم گیس ویس فرس ٹائم آپ کی گیس ویس لگے گی اس کے بعد ہمارا ٹوکن اپرو ہو جائے گا لسٹنگ کے لیے تو اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے میبھی ایک دن لگ جائے تو اس کے بعد جو ہے کنفرم لسٹنگ ہمیں یہ کنفرم کر دیں گے میں نے بھری تو اس لیے یہ جو باقی سارا پروسیجر اس کارٹو پہ آگے کنفرمیشن آپ سے مانگے گا کیونکہ فیس بہت زیادہ ہے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ انیفٹی جو ہے بنایا کیسے جاتا ہے امید ہے کہ ان سیٹنگز کی بھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر کوئی چیز مشکل لگے تو مجھ سے پوچھلنا ویڈس ایپ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ